ابن سعید قطان نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ اور امہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اس کے اندر تصویریں تھیں انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا جب ان میں کوئی نیک مرد صالح ہوتا اور اس کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو وہ لوگ مسجد بناتے اور پھر اس میں اس کی تصویریں رکھتے یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بدترین مخلوق ہوں گے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1873 صفیان بن عینہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اسحاق بن سعید سعیدی نے بیان کیا ان سے ان کے والد سعید بن عمرو بن سعید بن آس نے ان سے ام خالد بن تخالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جب حبشہ سے آئی تو بہت کم عمر تھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر عنایت فرمائی اور پھر آپ نے اس کے دھاریوں پر اپنا ہاتھ پھیر کر فرمایا سنا سنا حمیدی نے بیان کیا کہ سنا سنا حبشی زبان کا لفظ ہے یعنی اچھا اچھا صحیح بخاری حدیث تمرتین 1874 ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے سلمان نے ان سے ابراہیم نے ان سے القمہ نے اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم آپ کو سلام کرتے تو آپ نماز ہی میں جوابیں نایت فرماتے تھے لیکن جب ہم نجاشی کے ملک حبشہ سے واپس مدینہ آئے اور ہم نے نماز پڑھتے میں آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا نماز کے بعد ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے آپ کو سلام کرتے تھے تو آپ نماز ہی میں جوابیں نایت فرمایا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ہاں نماز میں آدمی کو دوسرا شغل ہوتا ہے سلمان آمش نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم ناقعی سے پوچھا ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں دل میں جواب دے دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث تمرتین 1875 برید بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو بردانے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت مدینہ کی اطلاع ملی تو ہم یمن میں تھے پھر ہم کشتی پر سوار ہوئے لیکن اتفاق سے ہوا نے ہماری کشتی کا رخ نجاشی کے ملک عبش کی طرف کر دیا ہماری ملقات وہاں جعفر بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو حجرت کر کے وہاں موجود تھے ہم انہی کے ساتھ وہاں ٹھہرے رہے پھر مدینہ کا رخ کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات ہوئی دباب قیبر فتح کر چکے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آئے کشتی والو دو حجرتیں کی ہیں صحیح بخاری حدیث نمرتین 1876 صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے عطا بن عبی رباہ نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جس دن نجاشی حبشہ کے بادشاہ کی وفات ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا اٹھو اور اپنے بھائی اسحامہ کے نماز جنازہ پڑھ لو صحیح بخاری حدیث نمرتین 1877 عبدالعالی بن حماد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے زید بن زری نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سعید بن عبی عروبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے قطادہ نے بیان کیا ان سے آتا بن عبی عروبہ نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی تھی اور ہم صف باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے میں دوسری یا تیسری صف میں تھا صحیح بخاری حدیث نمرتین 1878 یزید بن حارون نے بیان کیا ان سے سلیم بن حیان نے کہا ہم سے سعید بن مینان نے بیان کیا ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمنت جاشی کے نماز جنازہ پڑھی اور چار مرتبہ اپنے نماز میں تکبیر کہی یزید بن حارون کے ساتھ اس حدیث کو عبدالصمد بن عبدالوارس نے بھی سلیم بن حیان سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1889 یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے صالح بن کیسان نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمان اور سعید بن مصیب نے بیان کیا اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشاہ کے بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو صحیح بخاری حدیث نمرتین 1880 سعید بن مصیب نے بیان کیا اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے عیدگاہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو صف پستہ کھڑا کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی آپ نے چار مرتبہ تکبیر کہی تھی صحیح بخاری حدیث نمرتین 1881 عبدالعزیز بن عبداللہ عویسی نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عبدالرحمن نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ ہنین کا قصہ کیا تو فرمایا انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ ہنین کا قصد کیا تو فرمایا انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانا میں ہوگا جہاں مشرقین نے کافر ہی رہنے کے لیے اہد و پیمان کیا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1882 یحیاء بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے صفیان سوری نے کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے ان سے عبداللہ بن حارس نے بیان کیا ان سے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اپنے چچا ابو طالب کے کیا کام آئے کہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے آپ نے فرمایا اسی وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہیں اگر میں ان کے سفارش نہ کرتا تو وہ دوزخ کے تہہ میں بلکل نیچے ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر 3883 عبد الرزاق نے بیان کیا انہیں معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مصیب نے اور انہیں ان کے والد مصیب بن حضن صحابی رضی اللہ عنہ نے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس وقت وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے ایک یہی دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن نبی امیہ نے کہا اے ابو طالب کیا عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے یہ دونوں انہی پر زور دیتے رہے اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اس وقت تک دعا مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے مانا نہ کر دیا جائے گا سنانچہ سورہ برات میں یہ آیت نازل ہوئی نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرقین کے لیے دعا مغفرت کریں خواہ وہ ان کے ناتے والے ہی کیوں نہ ہوں جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں اور سورہ قصص میں یہ آیت نازل ہوئی بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے صحیح بخاری حدیث نمار 3884 لیس بن سعاد نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن عبداللہ ابن الہاد نے ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کی مجلس میں آپ کے چچا کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کام آ جائے اور انہیں صرف ٹخنوں تک جہانم میں رکھا جائے جس سے ان کا دماغ کھولے گا ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابو حازم اور دراوردی نے بیان کیا یزید سے اسی مذکورہ حدیث کی طرح البتہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو طالب کے دماغ کا بھیجہ اس سے کھولے گا روایت میں ابو طابق کا ذکر ہے یہی وجہ مناسبت باب ہے صحیح بخاری حدیث نمار 3885 لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے کہ مجھ سے کہا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ جب قریش نے میں راج کے واقعے کے زلسلے میں مجھ کو جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالی نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن کر دیا اور میں نے اسے دیکھ کر قریش سے اس کے پتے اور نشان بیان کرنا شروع کر دیئے صحیح بخاری حدیث نمار 3886